یہ کوئی معذرت کے ساتھ یہ کوئی بڑے نکمے اور نلائک لوگ ہیں حکومت کے جو ایسی گفتگو کرتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پیڈ کانٹنٹ دیا جا رہا ہے ایک پارٹی میری بات سنیں ایک پارٹی جس کے پاس اپنے اسیروں کے ٹرائل کے پیسے کوئی نہیں ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ فانڈ ریزنگ ہو جائے اس نے تین سو ستا سٹھ کانگریسمن خرید نہیں آئے تھے جنالے کوئی حکومت ہے ذرداری صاحب بھی ارب پتی میعا صاحب بھی ارب پتی وہ صرف ساتھ بد ng خرید شکے حکومت کے ڑ پیٹ کانٹنٹ سمجھتے ہیں کہ دیا جا رہا ہے پیڈ کانٹنٹ جی آپ مجھے بتائیں نا کون سا پیڈ کانٹنٹ ہے مجھے بتائیں تھا کہ میں اس کو سپیسی فکلی اس کو تنائی کروں آپ کو بتاؤں گی یہ پیڈ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کون سا پیڈ کانٹنٹ ہے شیخ صاحب ایک اور اعتراض ہے اور وہ یہ کہ اوپوزیشن کو جو کردار نے بانا چاہیے کیونکہ پی ٹی آئی اوپوزیشن کے ایک بڑی جماعت ہے عوام کے ایک سپورٹ ہے no ڈاؤٹ اب صرف جو ایک سینٹر آف اٹینشن ہے وہ بانی پی ٹی آئی ہیں ہونے بھی چاہیے ٹھیک ہے ان کے رہائی کے معاملات ہیں لیکن وہ ایک سائیملٹینیس ان کے کیسز چل رہے ہیں وہ تو عدالت پر بھروسہ رکھے معاملات ہوں گے لیکن سر جو اوپوزیشن کو کردار ادا کرنا چاہیے جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے عوام جس طرح سے اعتجاج کر رہی ہے اوپوزیشن کی کوئی گورنمنٹ انکومنگ کہا جاتا ہے کئی بار ان کو کہا جاتا ہے شیڈو کیابن بجٹ ان کی ہوتی ہے کوئی پالیسی دیتے ہیں وہ کرٹیسائز کرتے ہیں ایسا تو کچھ ہوتا نہیں ہے سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں شاید پھر آپ نے بجٹ کی جو پروشیڈنگز ہیں اس پر توجہ نہیں دی بجٹ کے اندر اس طرح تاریخی طور پر سب سے زیادہ کٹ موشنز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف نے دی ہیں کٹ موشنز یہ ہوتی ہیں کہ جب وہ کسی چیز کے لیے پیسے مانگتے ہیں یا بڑھاتے ہیں یا ٹیکس امپوز کرتے ہیں یا ریوک کرتے ہیں تو پھر اس اس کو اپوز کرنے کے لیے کٹ موشنز دی جاتی ہیں کہ نہیں یہ زیادہ ہے آپ اس کو کم کریں تاریخی طور پر سب سے زیادہ دی ہیں چارج ایکسپینس کے اوپر گفتگو یوزل سے زیادہ دنوں پر کیوئی ہے فنانس بل کے اوپر گفتگو ہمارے ہر آدمی نے کی ہے اعتجاج کیا ووک آؤٹس کیے ہیں یہ ابھی جو پسلے دنوں ملگیر ہڑتال ہوئی ہے اس میں تمام تاجروں کی سپورٹ کی ہے ہر جگہ پہ بی ٹی آئی کے لوگ تاجروں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے ہیں جو on the floor of the house کر سکتے تھے وہ کیا ہے جو آپ کے talk shows میں ان کے ساتھ کر سکتے تھے وہ کیا ہے جو کیا اسے کہتے ہیں باہر نکل کے جیسے تاجروں کی حرطال کے حوالے سے physically ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سیر شیخ صاحب بانی کے رہائی اور منڈیٹ واپس لینے سے متعلق پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے کیا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ سارے فورمز استعمال ہوگے ہیں پارلیمنٹ کا فورم استعمال ہو رہا ہے عدالتوں کے اندر لڑائی ہو رہی ہے اوبرسیز پاکستانیز اپنے تئیم حمد کر رہے ہیں آپ دیکھیں ان کی حمد سے پسلے مہینے پاکستان میں جو ہے بریٹش ہائے کمیشنر نے بھی کہا کہ یہ الیکشن جو تھا یہ دھاندلی زیادہ تھا اب ورکنگ گروپس کہہ رہے ہیں یونیٹیڈ نیشنز کے دھاندی زیادہ تھا امریکن ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے اندر 98% لوگوں نے ووٹ کر دیا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور آپ کیا چاہتے ہیں ساری یہ سب کچھ ایفرٹ سے ہی ہوتا ہے نا یہ چیزیں اویرنیس پھیلانے سے ہوتا ہے جو غیر ملکی ایجنسیز ان کو استعمال کیا جا رہا ہے وہاں پر فنڈنگ کی جا رہی ہے جو نیشنل پالیسی ایک طرح سے اس کو رکسان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کوئی معذرت کے ساتھ یہ کوئی بڑے نکمے اور نلائک لوگ ہیں حکومت کے جو ایسی گفتگو کرتے ہیں ایک پارٹی جس کے پاس اپنے اسیروں کے ٹرائل کے پیسے کوئی نہیں ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ فنڈ ریزنگ ہو جائے اس نے 367 کانگریسمن خرید نہیں ہے جنالے کو پوری حکومت ہے زرداری صاحب بھی عرب پتی میاں صاحب بھی عرب پتی وہ صرف ساتھ بندے خرید سکے شیخ صاحب پیڈ کانٹین کی باتیں ہو رہی ہیں پیڈ کانٹین سمجھتے ہیں کہ دیا جا رہا ہے پیڈ کانٹین آپ مجھے بتائیں کونسا پیڈ کانٹین ہے مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو سپیسیفیکلی اس کو ٹنائے کروں آپ کو بتاؤں کہ یہ پیڈ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کونسا پیڈ کانٹینٹ ہے مارتے ہیں ایسے سارے بغیر سپنیس کی باتیں گھتے ہیں یو ایس میں یہ قرارداد منظور ہوئی لیکن اس سے پہلے بانی پی ٹائی کہتے رہے ہیں کہ یو ایس ہی کی مداخلت سے ان کی حکومت گئی تو سر یہ متضاد بیانات نہیں ہے نہیں یہ متضاد بیان تو نہیں ہے ہم نے تو وہ بیان دیا ہے اس کے بعد انہوں نے کوئی عمران خان کی فیور کے اندر تو وہ نہیں دیا انہوں نے کہا پاکستان کے اندر الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زیادہ تھے اور وہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے وہ تھرڈ ورڈ دنیا کے کئی ملکوں کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں تاریخی بات یہ ہوئی ہے کہ 98 فیصد وورڈ صرف اس کے اوپر آئے ہیں اس میں عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے اگر آپ نے وہ آپ کے پورے الیکشن دیکھو نا جنہوں تسی الیکشن دے ہولڈ کرن واسطے پیسے پنن واسطے انہوں نے کول جانے تو پھر وہ آپ کے الیکشن کے اوپر کریں گے جب چودری آپ کو پیسے دیتے ہیں تو پھر سوال بھی کرتے ہیں سر بڑا کام ہے جاتے تھے یہ بتا دیں کہ جی یو آئی فی کے ساتھ سننی اتحاد کاؤنسل کا الائنس ہو جائے گا کیونکہ چھے ماہ سے ہم باتیں سن رہے ہیں ابھی تک ہوا نہیں چھے ماہ تو نہیں جی کچھ دو تین ماہ پہلے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے اور it's a good start ایک دوسرے میں بہت تلخیاں تھی بہت دوریاں تھی اب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا شروع ہوا ہے کچھ چیزیں شیپ اپ ہو چکی ہیں on the floor the house تک اور کچھ ابھی ہونی ہے دیکھیں جتنی تلخیاں اور دوریاں تھی یہ اتنا آسان کام نہیں تھا ساتھ بیٹھنا بھی مگر اگر بیٹھ گئے ہیں تو آگے بھی امید ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی بہت شکریہ آپ کا شیخ وقاس اکرم صاحب آپ نے خصوصی وقت نکالہ سنو پاکستان دی اور بلخصوص پی ٹی آئی کے اس وقت کیا صورتحال ہے کیا پالسی ہے اسے متعلق وہ بات کر رہے تھے